اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نازیات کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 46 تک فَأَمَّا مَنْ تَوْغَىٰ پس جس نے سرکشی کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ یقیناً دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَابَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَانِ الْحَوَىٰ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاحَا وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی فِي مَأَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا آپ کو کیا کام اس کے ذکر سے اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَحَاحَا یہ معاملہ آپ کے رب کے حوالے ہے اِنَّمَا أَنْتَ مُنْدِرُ مَنْ يَخْشَاحَا آپ تو بس درانے والے ہو اس شخص کو جو ڈرے قَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَةً لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَةً اَوْ دُحَاحَا جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں معلوم ہوگا جیسے وہ ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے یہ آخری آیت کی تھوڑی سی تشریف سن لیجئے باقی تشریف انشاءاللہ میری تفسیر میں دیکھ لیجئے گا عشیہ زہر سے لے کر غرب شمس تک اور دحا تلعہ شمس نصف نہار تک کے لیے بولا جاتا ہے بولا جاتا ہے یعنی جب بھی ایمان گنے گار لوگ جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو دنیا کی عائش و عشرت اور اس کے مزے اور اس کے سارے کے سارے جو بھی ان کی لذتیں تھی سب بھول جائیں گے اور انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں پورا ایک دن بھی نہیں رہے دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی صرف دنیا میں رہے ہیں یعنی دنیا کی زندگی انہیں اتنی قلیل اور تھوڑی معلوم ہوگی اس لیے یہاں رہنے کی قدر کر لیجئے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اسے باقیات اس صالحات کہتے ہیں باقی رہنے والی نیکیاں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی یہ جو نیکیاں ہم کریں گے یہ باقی رہے گی اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین